سب سے ملی تھی سو اس کے بعد مائنز نیشلائیز ہو گئی تو سب کچھ چلا گیا تو ہم لوگ سڑک پر چلے آئے کچھ پریواروں کے پاس پیسے تھے ہمارے پریوار کے پاس نہیں تھے میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں کالج ختم کیا اسی ٹائم تو آئی وز جس میرے ایٹھ ٹائم چار ہفتے ہوئے تھے ہمارے کو تو تقریباً ایک سال کے بعد میری جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اپنی مدر کی کچھ لاس پیسز اور جولری جا کے بیٹی ٹو گیٹ میرے پر دس روپے نہیں تھے اس کے بعد میں نے تین کام کرنے کے شروع کیا شروعات کی بینا پیشے کے تینوں میں فیل ہو گیا اور پھر نویمبر تھرٹین نائنٹی سیونٹی فائیو انڈیا چھوڑ کے پر چلا گیا امریکہ گیا پہلے ٹورانٹو گیا اور کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میں نے بالٹی لے کے گھر کا جا کے گاڑیاں صاف کرنے شروع کری ڈیرھ سال دو سال یہی کیا میں نے اور ٹوٹلی بائی ایکسیڈنٹ میں لائف انشورنس بیچنے کے اندر اتر آیا ای ٹھنک وہ سب سے اچھی چیز میری زندگی میں ہوئی اور وہی ایک زندگی کا موڑ تھا جس نے مجھے راستے پر لے کے آئے کیونکہ دیکھئے ہم لوگ ایس پیرنٹس اور ٹیچرز اپنے بچوں کو آج دو ہی چیز سکھاتے ہیں کہ سفل بنو جیتو سفل بنو جیتو سفل بنو جیتو دو لفظ سکھاتے جیت اور سفلتہ لیکن دیکھئے زندگی صرف ایسے نہیں جاتی ہے زندگی میں اتار بھی آتا ہے اور ہم لوگ کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ دیکھئے جب اتار آئے گا تب کیسے سمالو گے اپنے آپ کو ہارنا بھی سیکھنا چاہیے اور اسفلتہ کو بھی سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کیسے کیونکہ زندگی میں ہمیشہ آپ دیکھیں ہر سفلتہ کی کہانی کے پیچھے اسفلتہ چھپی ہوئی ہے ہر ایک کے پیچھے تو جب ان کو آتا نہیں ہینڈل کرنا اسفلتہ یا ہار ہوتی ہے تو آج کیا ہوتا ہے دپریشن ہوتی ہے کیونکہ آپ مائنڈ کے اندر کام کر رہے ہیں بہت سارا دپریشن ہو جاتی ہے they commit suicide and so on